دیکھئے ذرا آ کر ذرا آ کر دیکھئے ادھر اللہ کے بندوں کا نظارہ کیجئے اوپر چڑھ کے کوئی حد دکھائی نہیں دیتی اور اس طرح ہزارہ خواتین جو وہ تکت ہیں وہ دیوار کے پیچھے ہیں انہیں باہر گراؤن میں آنے کی اجازت نہ تھی اور ہزارہ موتقف مسنون انہیں مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی وہ ادھر ہیں یہ آپ کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ طالبان حق ہیں جو نہ ادھر موتقف تھے نہ ایتر موتقف یہ وہ جو ان سے ازاستان آج کی رات آئے کس لیے آئے ہیں میرا آخری سوال ہے پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہوگے کس لیے آئے ہیں اگر آج کی رات بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا اور ہمارے اندر ہمارا سویا ہوا من بیدار نہیں ہوتا اور رب سے جو ہمارا تعلق کٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے ہم آخرت کو بھول چکے ہیں ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ اپنے دیر کے ساتھ دھوکہ اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکا ہے نام داجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز پانچ مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں یہ سترہ اٹھارہ کروڑ کا ملک پاکستان اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداب اس کی گمتی کر لو اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم اس سے مو موڑ کر اللہ سے بے وفائی کر کے نافرماری کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرے بندہ رو پر آہے معاف کر دو پھر بھی اسے رونے پر حیاء آجاتا ہے رونے پر کرم کر دیتا کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا امت ہی ہونے کا دم برتے ہیں اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے اس وہ سیرت محمدی کی جلہ کرے ہیں کتنوں کی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے بطابق بسر ہو رہی ہے کتنے گرانیں ہیں کتنے ماں باپ ہیں کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیا ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے کتنے بیٹیا ہیں جنہوں نے سیرتہ کائنات فاطمہ تزہرہ کو آئیڈیل بنا رکھا ہے ہمارے آئیڈیل کچھ اور ہماری دوستیاں کسی اور جگہ رجحان کسی اور جگہ لالت کسی اور شے کا طلب اور چاہت کسی اور شے کی نام خدا و مصطفیٰ کا دل پتھڑوں سے سخت ہیں آنکھوں کے چشمیں سوک گئے ہیں ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی اللہ کی طرف مہدہ ہوگا اور گمہ جے خضراء کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا تحریک مناج القرآن میں نے زندگی اس تحریک کو اس قوم کو آقا کی امت جوانوں کو دے دی اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں پچیس چھ بیس ستائیس سال پہلے اس کنال کے گھر میں رہتا تھا آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی ان کی اولادیں سائے ملک میں اس گھر کے سوا ایک انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی میں نے میرے پاس جو کچھ نوکری کی آقا آپ کی نوکری کی میرے تاجدار آپ کی نوکری کی مکینِ دمتِ خضراء آپ کی نوکری کی صرف اس لیے کہ ان مرتاجلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کا عدب رسول کی تازیم رسول کا تعلق جر جر سے کٹا جا رہا ہے اور کھیچا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے میرا جی نہ مرنا میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا یہ ایک آواز ہے آپ سنتے ہیں لوگو کچھ عرضہ اور رہے گی کچھ دن اور ہوگی جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے زامنے پاکستان کی نصرے مصطفیٰ کے عاشق بن جائے میرے آقا کے عاشق بن جائے میرے آقا کی محبت میں سنا ہو جائے ان کا جی نہ مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے اور نہ بھی چھوڑا حضور کی سلط ہو جائے حضور کی صیرت ہو جائے اللہ کے دین کا جنگہ تھام لے مسلمان ہو جائے اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دورہ دیں اس کے سوا کچھ نہیں اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے نہ ضرورت ہے نہ کچھ مانگتا ہوں نہ بناتا ہوں یہاں آنے والو صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو خدا کے لیے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو یہ لمحوں کے سودے عارضی سودے اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے یہ سودے اچھے نہیں ہیں ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا ملک کو تباہ کر دیا پختہ سودے کرو اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ خدا کے ہو جاؤ مصطفیٰ کے ہو جاؤ پھر دیکھو اللہ کی عصد کی قسم اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے حضور اپنی کملی کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں حضور کا فیض آج بھی جاری ہے بدبخت ہے ملوک نابینا ہے ملوک انتے ہیں ملوک جو سمجھتے ہیں کہ یہ سال کے بعد فیض بند ہو گیا ماذا اللہ ان کی قبر ہو گئی زندہ نہ رہے بدبخت دو تم زندہ نہ رہو مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والو مصطفیٰ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گئے ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا فرق یہ ہے وہ بلا ہجاب پاتے تھے اب عمد کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے مصطفیٰ کا نہیں ہے اگر ہم پردہ ہٹا لیں مصطفیٰ آج بھی بے نکاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں اور بے حساب عطا کرتے ہیں عطا کرتے ہیں موسیقی